ان سی بی کی پرب ادھکاری سمیر وانکھڑے کو جان سے مارنے کی دھمکی سوشل میڈیا پر ملی ہے وانکھڑے نے اس سمجھ میں پولیس کو جانکاری دیتے ہوئے جانچ کی مانگ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چودہ اغسط کو ٹویٹر ایکاؤنٹ بنایا گیا اور اس کے ذریعے انہیں دھمکی دی گئی وانکھڑے کے مطابق کسی امن نام کے شخص نے دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ تم کو نہیں بتا کہ کیا 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 ہے اس کا حساب دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی اسے لکھا کہ تم کو ختم کر دیں گے وہیں گورے گاؤ پولیس اسٹیسن میں وانکھڑے کی طرف سے شکایت درج کرائی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اف آئیر درج کر گم بھیرتا سے اس معاملے کی جانچ کر پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں پولیس کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ کسی سریفری شخص کا کام ہو سکتا ہے یا کسی خاص مقصد کے ساتھ دھمکی دی گئی ہے اس کی جانچ فلحال چل رہی ہے شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو گرفتان کرنے کے بعد مہاراشتہ سرکار کے منتری نواب ملک نے انسی بی جنرل ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے پر کئی آروپ لگائے جس میں ان کے دھن پر لگائے گئے آروپ مکھے ہیں انہوں نے کہا کہ سمیر نے نوکری غلط طریقے سے حاصل کیے ساتھی انہوں نے کہا کہ سمیر نے مسلم ریتی رواز سے شادی کی اور وہ ایک مسلم ہے ساتھی انہوں نے دلت سیر سے نوکری ہینڈل کیے ان کی پہلی شادی ہما کوریش نام کی لڑکی سے ہوئی ہے وہیں سمیر وانکھڑے کی پتنی نے کہا کہ ہم شروع سے ہندو ہیں اور سمیر نے بھی سوکار کیا کہ ان کا سمبند شروع سے ہی ہندو دھرم سے ہیں ان کے پتا جی ہندو تھے لیکن ان کی ماتہ مسلم تھی انسی بی کے مومبئی کاریالے کے پوروے شیطریہ ندیشک وانکھڑے اکٹوبر 2021 میں مومبئی کے کروز پر انٹری ڈرکس ایجنسی کے ہائی پروفائل چھاپے کے بعد سرکھیوں میں آیا تھے جس کے بعد ایجنسی نے ابینیتہ شارو خان کے بیٹے آرین خان اور انیس انہی لوگوں کو غرفتار کیا تھا وہی اس میں کچھ نشلے پدارتوں کو بھی جفت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا حالانکہ انسی بی نے بعد میں آرین خان کو کلنچٹ دے دی تھی بتا دے کی بھارتی راجسوں سے واجوائن کرنے کے بعد سمیر وانکھرے کی نیوکتی مومبئی کے اچھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ڈپٹی کسٹم کمیشنر کے طور پر ہوئی یہاں سمیر وانکھرے نے بہترین کام کر نیاموں کو سختی سے لاغو کیا وہی مومبئی کے اچھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک ایسا ائرپورٹ ہے جہاں لاغتار سیلیویٹری کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن سمیر وانکھرے کو کبھی اس سے فرق نہیں پڑا کی سامنے کون ہے سمیر وانکھرے کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے انہیں پہلے آندر پردیش اور پھر دلی بھی بھیجا گیا اس کے بعد سمیر وانکھرے کی تیناتی نارکوٹکس کنٹرول بیرو یعنی انسی بی مومبئی کے جنرل ڈائریکٹر طور پر ہوئی انسی بی میں رہتے ہوئے سمیر وانکھرے نے نشے اور ڈریکس ریکٹ کا پردہ پھاش کرنا شروع کیا ان کے شروعاتی دو سالوں میں ہی انسی بی نے قریب سترہ ہزار کرو روپے کے نشے اور ڈریکس ریکٹ برامت کیا خاص کر سوشاند سنگھ راجپود کی موت کے بعد ڈریکس ریکٹ میں کاروائی کو لے کر بھی سمیر وانکھرے خاصے چرچہ میں رہے اس دوران انسی بی نے ریا چکرورتی ڈیپکا پادکون سارا علی خان رکول پریتی سنگھ سمیت کئی انہستیوں کو پکڑا سمیر وانکھرے کا جنم مائنگری مومبئی میں ہی ہوا ہے بتا دے کہ سمیر وانکھرے نے مراتھی ابینیتری کرانتی ریٹکر سے شادی کیا ریٹکر نے سال دوہزار تین میں فلم گنگا جل میں ابینیتہ اجھے دگن کے ساتھ کام کیا ہے وانکھرے اور کرانتی ریٹکر نے سال دوہزار سترہ میں شادی کی تھی سمیر وانکھرے اور کرانتی ریٹکر کی دو جڑوہ بیٹیا جیا اور زیادہ ہے کرانتی ریٹکر سمیر وانکھرے کی دوسری پتنی ہے میڈیا ریپورٹ کے انصار سمیر وانکھرے کی پہلی پتنی کا نام شبانہ ہے وانکھرے اور شبانہ نے سال دوہزار چھے میں شادی کی تھی حالانکہ 2016 میں دونوں کا وشیس ویوہ ادنیم کے تحت تلاق ہو گیا تھا ویڈیو ڈیسک امرو جالا ڈاٹ کم